آئیے فرنڈز تو آج میں آپ کو سامنے لے کے آئے ہوں ایک .177 کیلیبر کی 4.5mm ائر گن بہت ہی فیمس ائر گن ہے آرمر کمپنی کی ہے یہ آرمر سپورٹس یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اس میں آرمر سپورٹس کی یہاں پہ برینڈنگ کی گئی ہے یہاں پہ آرمر لکھا گیا ہے اور یہ اس پہ ادھر اس کا کیلیبر مینشن ہے .177 کیلیبر 4.5mm آرمر سپورٹس یہ اس کا سیریل نمبر لکھا ہے نیشنل 350 میگنم موڈل ہے یہ اور یہ دیکھئے فرنڈز کچھ یہ ہے آرمر کی 350 میگنم بہت سے فرنڈز کی میرے پر سکویری آئی ہوئی تھی کہ آرمر 350 میگنم پہ ایک ویڈیو لے کے آؤ تو میں آج اپنے فرنڈز کے کری پہ میں آج آرمر 350 میگنم ایئر گن کا ریویو کرنے لگا ہوں فرنڈز آپ کے سامنے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ اس کا سینڈڈر ہے اور یہ کے سپرنگر ایئر گن ہے ایک ہزار سمتھنگ اس کی اس سے کم یا زیادہ اس کی ایس کی ایس پیس ہے کوئی ایگزیکٹلی تھوڑا مجھے ابھی پتا نہیں ہے میں نے دیکھوں گا میں اس کا بتا دوں آپ کو تو میں لگیے آرمر 350 میگنم یہاں نیشنل کی یہاں برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس میں جنسا ہے یہ اس کا ٹرگر ہے اور پورا پولیمر فریم ہے کچھ 11 mm کا ریل ماؤنٹ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ بلکل پلین ہے اس میں کوئی مطلب کی سراغ نہیں ہے جیسے کی اور کافی جیسے پریسی ہول وغیرہ میں آتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا سراغ نہیں ہے بس یہ 11 mm کا ریل ماؤنٹ یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی سکوپ وغیرہ یا اوپن پیک سائٹ آپ نیشانہ لگانے کے لئے اس پہ لگا سکتے ہیں یہ آگے کی جونسی اس کی سائٹس ہیں فرنڈز آپ دیکھیں تو یہ پلاسٹک میں ہے جو کہ without any آپ ہاتھ سے اس کو آگے سلائڈ کر سکتے ہیں نیشانہ لگانے کے لئے یہ پلاسٹک میں ہے اور یہاں پہ again 350 مینگنم کیلیبر 0.177 کیلیبر اور آرمر یہ اس کا سیریل نمبر ہے 4.5 mm اور یہ اس کا کچھ آگے کا مزل ہے بہت ہی بہترین کوالٹی میں لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی ساؤنڈ کورک لگا کے آگے پٹاکا بھی چلا سکتے ہیں تو شاید کیمرے میں آپ کو یہ دیکھ پا رہا ہوگا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مزل ہے فکس ہے یہ اڈجسٹیبل نہیں ہے اور پورا میٹل کی یہ دی گئی ہے بہت ہی اچھی طریقے سے اور یہاں پہ یہ اس کا جو پارٹ ہے جو انسا کاکنگ لیور ہے وہ اپن میں ہی ہے فرنڈز جیسے کی یہ تھوڑا پورا آگے تک کور ہوتا تو اور بھی اچھی لگتی بٹ یہ ابھی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے 350 میکنم بہت ہی پاورفول ایئرگن میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بہت ہی پاورفول ایئرگن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرمر سپورٹس کی برینڈنگ اب میں آپ کو اس کی جارہ ساؤنڈ سنا دیتا ہوں فرنڈز یہ جیسے کی اس کا بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اور یہ اس کا جو چکریسٹ ہے جو اس کا بٹ پیڈ ہے وہ کچھ ایسا ہے ان بیلڈ ہے میرے خیال سے یہ اور یہاں بہت اچھی یہ دے رکھی اس کی ٹیکچر دیا گیا ہے سیم جو ٹیکچر یہاں پہ دیا گیا ہے وہی پیچھے بھی اس کی یہی ٹیکچر دیا گیا ہے اور فرنڈز میں اس کی ایک بار آپ کو ساؤنڈ سنا دیتا ہوں سپرنگر ہے یہ تو یہ دیکھیں فرنڈز اس کے اندر ریڈ کلر کا اورنگ ہے اور یہ اس کا اندر شاید آپ اس کی گروووگنگ دیکھ پائیں کیمرے میں تو یہ ہم نے کوک کر لیے فرنڈز تو ایک بار ہی میں آپ کو اس کی ساؤنڈ سنا دیتا ہوں اور میں ڈرائی فائر نہ کر کے میڈنگ جرمنی گیکو کے میں پیلٹس یوز کر رہا ہوں اس میں ایک پیلٹ ڈال لیتے ہیں سنگل چوٹ ہے فرنڈز ایک بار ہی میں ایک ہی اس میں چھرہ چلتا ہے مطلب کی پیلٹ تو یہ آپ کو میں نے لگا کے دکھا دیا بہت ہی اچھی تینا فٹ ہو گیا فرنڈز تو اب میں آپ کو اس کی ایک بار ہی ساؤنڈ سنا دیتا ہوں اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہے یہ اب فائر کے لیے ریڈی ہے اس میں نہ ہی منوال نہ ہی آٹومیٹک اس میں کسی بھی پرکر کی سیفٹی نہیں آتی ہے یہ تھوڑا مجھے اس کا ڈرائیو بیک لگا ایز اے ایر گن ہونے کے ساتھ اس میں ایک سیفٹی ہونی بہت ہی ضروری تھی پر چلو یہ بھی اچھی بات ہے تو یہ دیکھئے فرنڈز ٹرگر کافی سوفٹ سا اس کا جس سے کی مطلب یہ ایک دم فائر ہو گیا اور کچھ آپ نے اس کی ساؤنڈ سنی ہوگی بہت ہی اچھا ریکوائل کیا تھا اس نے تو میں ایک بار ہی اور آپ کو ایک پیلٹ ڈال کے اس کی فائرنگ دکھا دیتا ہوں فرنڈز تو ہم ایک بار ہی اور اس میں ایک پیلٹ لوڈ کر لیا ہے پوائنٹ ون سین سین کیلیبر کا فور پائنٹ فائی ایم ایم جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہمارے انڈیا میں کوئی لائسنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ریال گن نہ ہوگی یہ ایک ایر گن ہے اور فرنڈز کبھی بھی اس کو کسی کی طرف ٹارگیٹ نہ کریں کسی جانور پہ یا کسی پکشی پہ آپ اس کو نہ چلائیں یہ صرف ٹارگیٹ پریکٹسنگ کے لیے ہوتی ہے آپ اپنا نسانہ اس سے بہترین کر سکتے ہیں اور پلنکنگ کا آنند لے سکتے ہیں اور یہ دیکھئے فرنڈز بہت ہی جبرجہ سری کوئل ہے اس کا اور جیسے کہ سپرنگر ہے تو کافی اچھا جھڑکا دیا اس نے تو یہ دیکھئے فرنڈز یہ تھا ہمارا آرمر 350 میکنم کا ریویو یہ دو پنز دی ہوئی ہیں اس کے پیچھے کچھ ایسے ہے اس کے اور کافی اچھی ایر گن ہے یہ تو یہ ہمارا اس کا ریویو تھا آرمر 350 میکنم نیشنل کا آپ کے سامنے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا فرنڈز اس کے بارے میں جرور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں